موسیقی اسلام علیکم وائس آف روحی کے ساتھ میں ہوں فاطمہ مہر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم قبروں کی طرف کوٹ مٹھن کے نواحی علاقہ سیورج کا گندہ پانی سڑک پر تلاب کی شکل اختیار کر گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا اور اگر بات کی جائے اس روڈ کی تو یہ گلز ہائی سکول کا مین روڈ ہے جس سے گزرنے والے طلبات اور شہر کی بزرگ بچوں اور خواتین کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ زلعہ انتظامیوں کو بار بار درخواست کرنے کے باوجود اس پر کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہو رہا تفصیلات کے مطابق کوٹ مٹھن کا نواحی قصبہ مرگائی سیورج ناکی زگدامات کی وجہ سے شہریوں کے لیے بابال جان بن گیا بدبور تافن سے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بارحا زلعہ انتظامیوں تحصیل کونسل اور خدمت آپ کی دہلیز پر درخواست کرنے کے باوجود اب تک اس پر کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہو پایا شہریوں کا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار ڈپٹی کمیشنر راجنپور احمد نائک اور تحصیل آفیسر کو اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی حکمات جاری کیے جائیں تاکہ شہری طاف اندر بدبوسے میں حفوظ رہ سکیں اس وقت مرگائی کی مین شاہ راج مین چوک پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ سیورج کا پانی کھڑا ہوا ہے لوگوں کا گزر بسر اسی روڈ سے ہے لوگ پریشان ہیں ایک ہفتے سے لوگ پریشان ہیں اور نزدیک ہی اپنا بوائد سکول ہے اور اسی روڈ کے اوپر ہی گل سکول ہے اسی روڈ کے اوپر ہی اپنا بوائد ہائی سکول ہے اور ہسپٹل بھی اسی روڈ کے اوپر ہے اور لوگ کی عام دور فت بھی اسی روڈ پہ زیادہ ہے اور مسجد بھی اسی روڈ کے اوپر ہی ہے لوگ ایک ہفتے سے پریشان ہیں زلی انتظامیہ خاموش ہے بارہا عوام زلی انتظامیہ تک اس کی نوٹس دے چکی میسیج پہنچا چکی ہے مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ آیا ہے ہم ارباب اکتیار سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جل سے جل حل کیا جائے یہ جو سیوریج کا گندہ پانی ہے ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے اور شہری شدید پریشانی کے عالم میں ہیں اور خاص کر یہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ ان کے کاروبار بھی متاثر ہیں اگر اس کی بات کریں تو مین روڈ جو ہے گلز ہائی سکول روڈ بھی ہے بوئیز ہائی سکول بھی اس کے اوپر ہے اور جو ٹی ایچ کی ہسپیٹل ہے وہ بھی یہی پر ہے اور یہ شہر کی مصروف ترین روڈ ہے جس کے اوپر کافی ساری عمد الرفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس پر مسجد میں آنے جانے والے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کافی بار ڈی سی صاحب اے سی صاحب اور خدمت آپ کی دہلیز پر درخواستیں کرنے کے باوجود اب تک اس پر کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہو پایا ہم عرباب اختیار سے درخواست کرتے ہیں اس کے اوپر فیل فور نوٹس لیا جائے اور اس مسجد کو حل کیا جائے بہت شکریہ خبریں آپ نے جانی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی